اسلام علیکم میرا نام حسان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایسٹرونومی کی ہسٹری کے مطالق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ چاند اور سورج کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے لہذا مسلمانوں کے لئے اس نظام فلقیات پہ غور کرنا مذہبی اگر ہم اس کو ایک مذہبی فریضہ نہ بھی سمجھیں تو بھی ایک ایسی چیز ضرور ہو سکتا ہے جو ہمارے ایمان کے لئے تقویت کا باعث بنے اس لئے میرا خیال سے مسلمانوں کے اس فیلڈ میں بہت آگے ہونا چاہیے تھا اور اب سے کچھ عرصت پہلے تک جب مسلمان اپنے علوم کی اروج پہ تھے اس وقت مسلمان اس علم میں مہارت بھی رکھتے تھے لیکن اب جیسے تمام علوم میں مسلمان پیچھے رہ گئے ویسے اس علم میں بھی مسلمان اپنا وہ پرانا میار برقرار نہیں رکھ سکے تو ہزاروں سال پہلے جب انسان نے موبائل فون تھا نہ ٹی وی کی سہولت محصر تھی نہ آج کی طرح یہ لائٹ موجود تھی اس وقت یہ آسمان ہی تھا جو کہ انسان کو مسہور کر کے رکھ دیتا تھا اور اسی آسمان کو انسان ٹائم کیپنگ کے لئے استعمال کرتا تھا یہی اس کا کیلینڈر تھا اور شاید یہی اس کی انٹرٹینمنٹ بھی تھی تو اگر ہم انسانی تاریخ میں دیکھیں تو سب سے پہلے ایسٹرونومرز شاید سومیرینز تھے یعنی علم فلکیات کے جو پہلے ماہرین تھے وہ سومیرین تیذیب کے لوگ تھے تو یہ سومیرینز ان پانچ سیاروں کو جن کو انسان اپنی آنکھوں سے بغیر کسی ٹول کے مدد کے دیکھ سکتا ہے یعنی جوپیٹر سیچن وینس مرکری اور مارس نہ صرف وہ یہ کہ وہ ان سیاروں کو جانتے تھے بلکہ انہوں نے ان سیاروں کو اپنے خداوں سے منصوب کر رکھا تھا مثلا جوپیٹر کو وہ اپنے دیوتا مردک سے منصوب کرتے تھے جس کو وہ لوگ بیبلون سٹی کا دیوتا تصور کرتے تھے اس کے علاوہ وینس کو وہ لوگ اشتر دیوی کے ساتھ منصوب کرتے تھے جو کہ وار اور بیوٹی کی دیوی تھی بیبلون کے بعد کے زمانے میں ان کے جو پریسٹ ایسٹرونومرز ہوا کرتے تھے یعنی ایسے پنڈت جو کہ ایسٹرونومی کے بھی ماہر ہوتے تھے اور ان چیلڈینز میں سے سب سے مشہور سیلوکس آف سیلوسیا تھا جس نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے گو کہ اس کے بعد گریکس نے اس تصور کو الٹ دیا اور انہوں نے کہا کہ نئی زمین جو ہے وہ کائنات کا سینٹر ہے کائنات کا مرکز ہے اور تمام ستارے اور سیارے اور سورج اس زمین کے گرد گھوم رہے ہیں اور پھر کیونکہ یہ تصور کرسٹنز کی بائبل سے بھی مطابقت رکھتا تھا اس وجہ سے کرسٹنز نے بھی اس زمین کے مرکز ہونے کو ایڈاپٹ کر لیا کہ زمین کائنات کا مرکز ہے اور تمام سیارے اور سورج اور چاند اس کے گرد گھوم رہے ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور پھر اگلے کئی سو سال تک انسان کا یہی تصور رہا اور سیلوکس کے کوئی سترہ سو سال بعد کوپر نکس نے یہ تصور پیش کیا کہ نہیں زمین تو باقی تمام سیاروں کی طرح ایک عام سا سیارہ ہے جو کہ سورج کے گرد چکر لگا رہا ہے خیر وہ ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم یہاں تک پہنچیں گے تو سیلوکس وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہ تصور پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے اور سیلوکس ہی نے اس زمانے میں کوئی دو سو سال قبل مسیح یہ تصور پیش کیا کہ جو سمندر کی لہرے ہیں ان کا اٹھنا اور ان کی اونچائی چاند کی پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ بات آج ثابت بھی ہو چکی ہے اس کے علاوہ سومیرینز ہی وہ پہلی تحضیب تھی جنہوں نے ایک کیلینڈر بنایا جس کو انہوں نے چاند کے حساب سے بنایا یعنی یہ ایک لونر کیلینڈر تھا جس میں سال کے بارہ مہینے تھے تو سومیرین تحضیب وہ پہلی تحضیب تھی جنہوں نے سال کو بارہ مہینوں میں تقسیم کر کے چاند کے حساب سے کیلینڈر بنایا اور بعد میں ایجپشنز اور گریکز نے یہی کیلینڈر کوپی کر کے استعمال کرنا شروع کر دیا اور جیسا کہ پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کے پاس کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں تھی تو وہ اسی آسمان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی شاید استعمال کرتے تھے یعنی اسی آسمان پہ وہ ستاروں کے جھرمت کے پیٹرنز کو دیکھ کے تصویریں بنایا کرتے تھے اور وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے ان پیٹرنز کو ایڈنٹیفائے کر کے ان کو مختلف نام دیئے جہاں انہیں لگا کہ یہ ستاریں مل کے کوئی ترازو بنا رہے ہیں وہاں انہوں نے اس کو لبرا کا نام دیا جہاں انہیں لگا کہ یہ ستاریں مل کے سکورپیو بنا رہے ہیں وہاں انہوں نے اس کو سکورپیو کا نام دیا کہیں ان کو کوئی ستاروں کا پیٹرنز شیر بناتا وہ نظر آیا تو اس کو انہوں نے لیو کا نام دیا اس طرح انہوں نے مختلف کانسٹلیشنز یعنی ستاروں کے مختلف پیٹرنز کو ایڈنٹیفائے کر کے ان کو مختلف نام دیئے اور یہی نام ہیں جو آج تک موجود ہیں اور لوگ ان ناموں سے اپنے ستاروں کا منصوب کرتے ہیں تو سومیرینز نے جب ان پیٹرنز کو ایڈنٹیفائی کیا تو وہ لوگ تاصل میں ان پیٹرنز کے ذریعے سے سیزنز کو ایڈنٹیفائی کیا کرتے تھے کیونکہ ہماری زمین سورج کے گھر چکر لگا رہی ہے تو ہوتا یہ تھا کہ جب زمین سورج کے ایک طرف موجود ہوتی تھی تو ان کو سورج کے پیچھے کوئی ایک کانسٹلیشن نظر آ رہا ہوتا تھا اس طرح ہر مہینے جیسے جیسے زمین اپنے اوربٹ میں آگے بڑھتی جاتی تھی ان کو سورج کے پیچھے کوئی اور کانسٹلیشن نظر آنا شروع ہوتا تھا اس طرح پورے بارہ مہینے میں ان کو سورج کے پیچھے مختلف کانسٹلیشن گزرتے ہوئے نظر آتے تھے اور بارہ مہینوں کے بعد سورج اسی مقام پر واپس آ جاتا تھا جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا ہوتا تھا اس طرح ان کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یہ سورج مختلف کانسٹلیشن سے ہوتا ہوا ہر مہینے گزرتا جا رہا ہے جنوری کے مہینے میں ایک کانسٹلیشن آتی ہے فروری کے مہینے میں دوسرے کانسٹلیشن میں سورج آتا ہے اس طرح بارہ مہینوں میں سورج گھوم کے واپس اسی کانسٹلیشن پر آ جاتا ہے جہاں سے اس نے اپنا سفر شروع کیا تھا تو اس طرح وہ لوگ سورج اس وقت کونسٹلیشن میں ہے اس کی پوزیشن کے ذریعے وہ لوگ اس کو سیزن آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے یوز کیا کرتے تھے لیکن جب گریکس آئے تو انہوں نے اس کے اوپر ایک لیئر اور چڑھا دی اور انہوں نے کہا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جس مہینے میں وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس مہینے میں سورج جس کانسٹلیشن میں بھی موجود ہے اس کانسٹلیشن کا اثر اس بچے کی شخصیت پر بھی بڑھتا ہے تو آج بھی بہت سے لوگ اس بات پر یقین کرتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں روز پڑھتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر جاننے کی کوشش بھی کرتے ہیں بہرحال ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یقین تو تقدیر کے اوپر ہے تو ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہئے آج کی قسط کے لیے اتنا ہی اس سے اکلے حصے میں ہم گریکس کی ایسٹرونومی کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے بعد ہم کوپر نکس اور اس سے آگے کس طرح ایسٹرونومی ڈیولپ ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہے تو اس کو لائک کرئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں